اعوذ باللہ امن شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈی پی تھرڈ سمیسٹر کے حوالے سے سبجیکٹ ہے ہمارا پاکستان سٹڈیز اس کے امپورٹنٹ شارٹ اور لونگ قویسٹنز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے چپٹرز ہیں جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں ایڈی پی تھرڈ سمیسٹر فائنل ٹرم کے حوالے سے یاد رکھئے کہ پیپر کے بارے میں ڈیفرنٹ بچوں کے کوئسٹنز تھے کہ ہم نے پیپر جو ہے وہ کس میں کرنے آیا کہ یہ انگلیش میڈیم ہوگا اردو میڈیم ہوگا تو یونیورسٹی کی طرف سے جو آپ لوگ کو کونٹینٹ لسٹ پروائیڈ کی گئی تھی اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سب کے سب انگلیش میں ہیں لیکن یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر بچے چاہیں تو وہ اردو میڈیم میں بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو وہ انگلیش میڈیم میں بھی کر سکتے ہیں پیپر کین بی اٹیمپٹیڈ آئیدر ان انگلیش اور اردو ان کے اپنی چوائس ہے اس کے لیے جو بک کنسرٹ کی گئی تھی پاکستان سٹیڈیز کمپلسری سبجیکٹ کے حوالے سے ڈاکٹر آفتاب حسین گلانی ان کی یہ بک ہے اسی آتھر کی جو بک ہے آپ لوگوں نے اسی سے ہی میٹیریل کو جو پریپیئر کرنے جس میں ایم سی کیوز شارپ کویسٹنز اور لونگ کویسٹنز گیون ہیں اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایسے ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ شارپ کویسٹنز کے طور پر آ سکتے ہیں کویسٹن نمبر ون رائٹ آ نوٹ آن پاکستان ریزولوشن پاکستان ریزولوشن پر نوٹ لکھئے لاہور ریزولوشن بھی اس کو کہتے ہیں the لاہور ریزولوشن and later became better known as the پاکستان ریزولوشن اس کا جو نام ہے یہ آپ کا objective میں بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان ریزولوشن کا پہلا نام کیا تھا that was لاہور ریزولوشن ریزولوشن پاسٹ ایتھا اینوال سیشن of all india muslim league at its 1940 meeting 22 to 24th match at mintoo park جس کا اب نام ہے اقبال پارک the greater اقبال پارک for the creation of independent state of muslims in british india the resolution was moved by bangal chief minister مولوی فضل الحق known as شیر بنگال اب دیکھیں اسی کے اندر آپ کے پاس کافی ساری جو objective ہے وہ prepare ہو رہی ہے کہ پاکستان ریزولوشن کیا ہے دیکھیں پاکستان ریزولوشن دراصل یہ کیسی قرارداد تھی کہ پاکستان جو ہے وہ الگ ایک ملک ہونا چاہیے جو کہ مسلمانوں کے لئے ہو اور اس میں ازادی ہو وہ اپنی ازادی کے ساتھ اپنی زندگیوں اسلام کے مطابق گزار سکیں اب اس کو پیش کس نے کیا تھا مولوی فضل الحق اور انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے شیر بنگال کے نام سے اور یہ کس جگہ پہ یہ ریزولوشن جو تھی وہ پاس کی گئی تھی that was at mintu park now called اقبال پارک اب یہ چار پانچ اس کے اندر objective ہیں باقی آپ لوگ جو آپ کے پاس books available ہیں آپ لوگ وہاں سے اس کے بارے میں help out لے لیجئے گا question ہے write a note on Pakistan resolution یہاں ہم نے آپ کے سامنے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیا اور مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کے خلاف مختلف ادوار میں چلنے میں تحریکوں کا مختصر احوال بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے رد عمل میں مسلمانوں کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی اور دو قومی نظریہ کا خیال اجاگر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا اب ہم بات کریں گے انیس سو چالیس کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس کی جس میں دو قومی نظریہ کا بقاعدہ تصور پیش کیا گیا اکیس مارچ کی شام کو اس اجلاس کا آغاز ہوا اور بائیس مارچ کو قائد عظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب کے دوران واضح طور پر فرمایا کہ اس عمر کی وضاحت کرنا ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو عظم کی حقیقی صورتحال اور حقیقت کو سمجھنے سے کیوں کاثر ہیں ایک بڑا مشکل عمر ہے میرے خیال میں یہ دونوں کسی قطعی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے مذہب نہیں ہیں لیکن وہ حقیقت یہ سماجی اور معاشرتی ذوابت ہیں اور یہ محض کے ہندو اور مسلمان کوئی ایک قومیت بنا سکیں گے اور یہ غلط فہمی اب قصہ پارینہ ثابت ہو چکی ہے یہ نہیں بلکہ یہ غلط فہمی تمہارے لیے کئی طرح کی مشکلات کا موجب بنی ہوئی ہے اور یاد رکھئے کہ یہ غلط فہمی ہندوستان کی تباہی تک پہنچا دے گی اگر ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے سے کاسی رہے اور اپنے ان خیالات میں تبدیلی نہ لاسکے تو تباہی لازمی ہوگی ہندو اور مسلمان دو جدہ گانا مذہبی فلسفوں سماجی رسوم و رواج اور علمی عدبی ورسے سے تعلق رکھتے ہیں نہ تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی مل کر کھا سکتے ہیں در حقیقت وہ دونوں مختلف تحذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان تحذیب کا افکار و نظریات بھی ایک دوسرے سے متزاد ہیں زندگی اور زندہ رہنے کے بارے میں دونوں کے نظریات دیگر پہلو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندو مسلمان تاریخ کے مختلف شعبوں اور ذرائع سے اقتصاب کرتے ہیں دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہیں دونوں کے ہیرو مختلف ہیں دونوں کے حالات و واقعات بھی مختلف ہیں بلکہ یہاں تک کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے دونوں ایک کی شکست دوسرے کی فتح اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہوتی ہے ایسی دو قوموں کو کسی ایک ہی سلطنت میں کریدنا کہ جن میں ایک تو عددی اقلیت میں ہو اور دوسری واضح اکثریت میں اس کا نتیجہ لا محالہ بے سکونی ابتری اور تباہی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا ان دونوں کے لئے کسی بھی وضع کی حکومت بنا دی جائے اس کا نتیجہ یہی برامد ہوگا مسلمان ایک جداغانہ قوم ہیں اس لئے چاہیے کہ قوم کی کوئی بھی تعریف کی جائے اس کے تحت یہ ایک قوم ہے اس لئے ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے ان کا ایک اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے اب یہ الفاظ سے جو کہ قائد عظم نے انیس سو چالس میں جو یہ ہوئی تھی کانفرنس اس کے اندر کہے اور انیس سو چالس میں اس کے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ لگ قومیں ہیں ان کے الگ افکار ہیں ان کا الگ مذہب ہے اور دوسرے ایک دوسرے کے بالکل انٹی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہسٹری کے اندر بہت سارے حالات و واقعات ملتے ہیں جس میں قائد عظم جو تھے انہوں نے باور کروایا جتنے بھی بریٹیشرز تھے جو کہ رولر تھے اس ٹائم برے سگیر پر کہ مسلمان اور ہندو دو الگ لگ یہ قومیں ہیں الگ لگ مذہب ہیں ان کے نظریات ان کی سوچیں بلکل جدا گانا ہیں ایک دوسرے کے بلکل مخالف ہیں یہ پوسیبال ہی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھا جائے اسی لیے پھر الگ وطن کے لیے ایک یہ قرارداد پیش کی گئے جس کے بعد پاکستان جو تھا وہ مار سے وجود میں آیا تو that was the question write a note on پاکستان resolution history میں اس کے بارے میں بہت سارے details آپ لوگ کو مل جائیں گی next question ہے fisheries in پاکستان یہ جو سنت ہے fisheries کی پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے آپ لوگ یہ بک سے دیکھئے گا the fisheries sector in پاکستان makes a significant contribution to the national economy contributing about 1% to GDP and providing jobs to about 1% of country's labor force it is the most important economic activity in the castor area of پاکستان اب دیکھیں جو مچھلیاں پکڑنا یہ ایک پاکستان کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے سے national economy کے اندر کافی سارا جو ہے وہ حصہ شامل ہوتا ہے میں اس کے trade ہوتی ہے سنتکاری ہوتی ہے اور اس کے اندر کافی سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے جس طرح مچھے رے مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندروں میں جاتے ہیں اس کے علاوہ باہر import کی جاتی ہے export کی جاتی ہے تو fisheries related آپ لوگ اپنی بک میں باقی جو detail ہے وہ دیکھ لیجئے گا it's not enough for five marks remember پانچ نمبر کے لیے کم از کم آپ کو ایک سے ڈیرڈ پیج لکھنا پڑے گا دیکھیں اگر دو نمبر کا question ہوتا ہے تو ہم recommend کرتے ہیں کہ 3 سے 5 lines 3 to 6 lines اور ایک لائن میں کم از کم 6 سے 7 الفاظ ہونے چاہیے تو ہر بچے کی جو writing ہے وہ different ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کی length کا خود ہی idea لگا لیجئے گا fisheries in Pakistan is a question for short question جو کہ آ سکتا ہے اس کے بعد next question ہے objective resolution and it's important what was objective resolution sovereignty of Allah was declared as distinctive political philosophy اللہ تعالی کی حاکمیت کو بالکل declare کر دیا گیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کی حکومت ہے unlike western democracy where sovereignty lies with people جبکہ جتنے بھی western ممالک ہیں جو وہاں کی جمہوریت ہے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ sovereignty دی جاتی ہے کہ وہی سب کچھ ہے لیکن مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے لیے جتنے بھی تعریفیں ہیں جو بھی حاکمیت ہے وہ اللہ تعالی کی ہے the limits were provided to exercise powers are to be ones given by God جتنے بھی ہمارے پاس طاقتیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالی کی دی گئی ہیں minorities were given their due rights and respect in the big society of Pakistan اب یاد رکھئے جتنے بھی ہمارے minorities ہیں means کے غیر مسلم اقلیت ہیں جو کہ پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں ان کو بھی حقوق ہیں ان کی بھی respect دی جائے گی پاکستان سوسائیٹی میں provided a framework for future constitution of پاکستان پاکستان کے constitution کو future میں ایک framework جو ہے وہ provide کیا گیا اس objective resolution میں means objective کیا ہوتا ہے کہ آپ کے aims کیا کیا ہوں گے جو resolution آپ پیش کر رہے ہیں اس کے نقاط کیا کیا ہوں گے جس پہ آپ لوگوں نے کام کرنے it embarrassed the centrality of islam in the constitutional framework islam کے governing کے مطابق جو ہے وہ total central جو ہوگا وہ ہی رہے گا اور اسی کے مطابق جتنے بھی governing بنائے جائیں گے وہ islamic point of view کے حساب سے بنائے جائیں گے it remained the preamble of all constitution of Pakistan note on Nehru report what is Nehru report the Nehru report of 15 august 1928 approved on 28th august was a memorandum to appeal for new dominion status and a federal setup of government for the constitution of India it also proposed for the joint electorates with reservation of seats for minorities in the legislatures Nehru report جو تھی دراصل یہ موٹی لال Nehru جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اس نے پیش کی تھی اور the Nehru committee completed its task جس کے اندر اس کو ایک task دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو پورا کرنے its report commonly known as Nehru report was presented in August 1928 اب یہ بھی objective میں بن سکتا ہے کہ Nehru report کس month کے کس year کے کس month میں جو تھی وہ present کی گئی to to counter to counter charge that Indians could not find a constitutional consensus among themselves this report educate that India be given dominion status to complete internal and self government باقی اردو میڈیا والے جو بچے ہیں وہ books ان کے پاس available ہوں گی تو آپ لوگوں نے Nehru report کو اچھے سے cover کر لینے next question ہے یاد رکھیں کہ یہ سارے short question کے حوالے سے بتایا جا رہے ہیں پاکستان's relation with central Asian states central Asian states کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا ہیں central Asian countries are rich in energy resources therefore the region is crucial for power hungry Pakistan to obtain cheap electricity in return the central Asian countries would get access to the Pakistani markets for their high quality cotton and agriculture products پاکستان کے تعلقات central Asian states کے ساتھ کس قسم کے ہیں کون کون سی ایسی تجارتیں ہیں جن کے ذریعے سے جو روابیت ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو central Asian states کے ساتھ جتنی بھی حکومتیں ہیں جتنی بھی ریاستیں ہیں جو کہ central Asia میں بستی ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیسا ہے ڈیویلپمنٹس ان اردو لینگویج انڈر پراغریسیو مومنٹ ڈیویلپمنٹ کیا ہوئی تھی اردو لینگویج کی پراغریسیو مومنٹ میں اکارڈنگ ٹو ڈا ڈا نیوز پیپر پراغریسیو رائٹرز مومنٹ ان اردو لیٹریچر وازہ سٹرونگیس مومنٹ آفٹر سرسید ایجوکیشن مومنٹ دیکھیں اردو کو مقام دلوانے کے لیے جو ایک مومنٹ چلائی گئی سرسید احمد خان کے بعد یہ دوسری بڑی تحریک تھی جس نے اردو کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فکشن اور پویٹری کے کافی سارے حصے جو تھے وہ اردو عدب کا حصہ بنے اور بعد میں انہوں نے اردو لیٹریچر کو کنٹریبیوٹ کیا تو اردو لینگویج کی پراغریسیو مومنٹ میں ڈیویلپمنٹ کس طرح سے ہوئی نیکس قویسٹن ہے رول آف ایگری کلچر ان پاکستانز ایکونومی اب دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے وہ ایک زرائی ملک ہے جس میں چاول گنہ کپاس یہ اس طرح کی جو ہیں اس میں گندم چانہ اس طرح کے باقی جتنی بھی ہمارے پاس یہ اجناس ہوتی ہیں ایگری کلچر پوائنٹ او ویو سے ہمارے پھر پھل ہو گئے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق شعبہ زراد کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان کی ایکونومی میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہیں پاکستانی معیشت میں جو زرائی نظام ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے ایکونومی کے اندر معیشت کے اندر تو آپ لوگ اپنی جو بکس ہیں اس میں دیکھے گا اس کو رول آف ایگری کلچر ان ایکونومک ڈیویلپمنٹ آف پاکستان ایگری کلچرل ڈیویلپمنٹ پلیز اوائٹل رول ان ایکونومک ڈیویلپمنٹ آف پاکستان ڈیو ٹو دیس ڈیویلپمنٹ وی موو آور ایکونومی اپورڈ اب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اپنے ایکری کلچر سیکٹر کو زیادہ ایمپروف کریں گے تو ہماری ایکونومی جو ہے ظاہری بات ہے موشت جائے وہ اوپر جائے گی اوکارڈنگ ٹو دیس ڈیویلپمنٹ اور نیشنل انکم پر کیپٹیا انکم ایمپلائیمنٹ اوپرچونٹیز سپلائی آف فورس اینڈ راو میٹریلز فوران ایکسچینج ان انکریزز تو یہ اس طرح کی جو ہیں وہ آپ کے پاس پوائنٹس آ جائیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کو پوائنٹ میں لکھ لیں یا انہی چیزوں کو آپ لوگ ورڈنگ میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کویسٹن ہے ایمپورٹنس آف پاکستان ان مسلم ورلڈ مسلم دنیا میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے یاد رکھئے پاکستان is the first state that is a that is a what do you think it's a nuclear power کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے مسلم دنیا میں جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ پاکستانیوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے تو اسی لیے مسلم ورلڈ میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ نہائی تھی اہمیت کا حامل ہے پاکستان is the second largest مسلم majority country in terms of population after انڈونیشیا انڈونیشیا کے بعد پاکستان دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پر تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی and is the only مسلم majority nation to have possession of nuclear weapons اور پوری جتنی بھی مسلم majority ہے جو قوم ہے nuclear weapon انہی کے انڈر ہیں پاکستان's economy is integrated into the world with strong trade ties to to the EU and economic alliances and agreements with many Asian nations جتنے بھی ایشیای ممالک ہیں جتنے بھی ایشیای قومیں ہیں اس کے ساتھ اس کے کافی اچھے روابط ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک اہم مقام جو ہے مسلم دنیا میں ملتا ہے نیوکلئر ویپن ہونے کی وجہ سے اور بہت سی ایسے منرلز ہیں نمک کھیوڑا کان جو ہے ہمارے پاس ورلز جو لارجس یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کے ٹو اس کے ان کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کو باقی ممالک سے نمائع کرتی ہیں جیوگرافیکل ڈیویجن آف پاکستان جیوگرافیا لحاظ سے پاکستان کی تقسیم اب اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ممالک آ جائیں گے کہ آپ کی سرحت کس سے ملتی ہے سرحت کی لیندھ کتنی ہے کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کیا پس میں ملتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ لوگ لکھتی جیے گا اور جیوگرافیکل ڈیویجن آف پاکستان پاکستان کے اندر کتنے صوبے ہیں سرحدیں ان کی کتنی ہیں کون کون سا علاقہ آپس میں ملتے ہیں دریاؤں کے نام مصرہ کی باقی چیزیں وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا پاکستان is divided into three major جیوگرافیک ایریاز the northern highlands the industry were planned with two major subdivisions corresponding roughly to the province of پنجاب and سندھ and the بلوچستان پلیٹرو some جیوگرافرز ڈیزیگنیٹ ایڈیشنل میجر ریجنز کچھ جو ہیں وہ اس کو اور بھی دوسرے قسم کی جو ریجنز ان کو بھی اس کے اندر انکلیوڈ کر لیتے ہیں تو جیوگرافیکل ڈیویجن آف پاکستان کو آپ لوگ اچھے سے cover کر لیجئے گا note on نور محل and indus queen of بہاول پور نور محل دراصل یہ ایک محل ہے جو کہ پاکستان آرمی کے اندر ہے پاکستان میں اور صبح پنجاب اور سٹیٹ جو ہے وہ بہاول پور زیلا بہاول پور صبح پنجاب پاکستان میں نور محل ایک مجود ہے it was built in 1872 like an italian جو کہ ایک italian طرز نمونہ کے اوپر اس کو بنایا گیا at the time when modernism had set in it belong to the نواب of بہاول پور or stay during British راج اصل میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تب different قسم کے الہاق ہوئے تھے اور جب باری آئی تھی بھاول پور ریاست کی کیونکہ پہلے یہ ریاست تھی پوری ایک اس کی اپنی حاکمیت تھی اس کا سار اپنا سکہ تھا تو قائد اعظم کو نواب صادق نے اس چیز کی گیرنٹی دی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے اور ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے تو نواب صادق نے اپنے ہی وائف کے لئے ایک محل کو تمیر کروایا جس کو ہم کہتے ہیں نور محل اور انڈس کوئن آف بھاول پور کیا ہے نواب صادق جو تھے وہ ایک شپ کے اوپر ایک لوگ کو معلوم ہوگا کہ اب دریا سوک چک ہے اس جگہ سے اور صرف وہاں پہ دھانچہ موجود ہے جس کو ہم انڈس کوئن کہتے ہیں نور محل بہاول پور میں موجود ہے اگر آپ لوگ احمد پور ایس والی سائیڈ سے آتے ہیں تو جب آپ لوگ فوارا چوک آتے ہیں تو فوارا چوک سے آپ لوگ ٹرن لیتے ہیں نور محل والی سائیڈ پہ اور اس کے علاوہ اگر آپ باقی علاقوں سے آتے ہیں تو پہلے آپ پھر آپ نور محل کی طرف چلے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ صرف نور محل امپورٹنٹ نہیں ہے باقی شاہی بزار امپورٹنٹ ٹاپک نے جو ملکہ تھی اس کے لیے بنوایا اور آج کل یہ آرمی کے انڈر ہے اور وزیڈرز کو یہاں پہ علاو کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور آکے اس ہسٹوریکل پلیس کو وزیڈ کرتے ہیں دوسرا جو اس میں کوئسٹن ہے وہ انڈیس کوئن انڈیس کوئن اف بہاولپور کیا ہے یہ کشتی ایک بہری بیڑے کا نام ہے جو کہ نواب صادق اپنے دور میں بہری سفر کے لیے استعمال کرتے تھے نیکس کوئسٹن ہے جی امپورٹس اور پاکستان کون کون سی ایسے ایسے ایمپورٹس ہیں جس میں منرلز اور گیر فیول اور آئل اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں نیچے دی گئی ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ لی جی گئی ایمپورٹس جتنی بھی ہیں میجر آپ لوگ سرچ کیجئے گئی آپ کے پاس موجود ہوں گی ایمپورٹس برامداد جو چیز باہر سے منگوائی جائے ایکس پورٹس ایکس پورٹس ایسی چیزیں جو پاکستان سے باہر کی دنیا میں بھیج جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکس پورٹ دا میجر ایکس پورٹس آف پاکستان انکلیو ٹیکس ٹائلز لیدر اینڈ سپورٹس گوڈز کیمیکلز کارپیٹس اینڈ رگز مینوائل پاکستان آلسو ایکس پورٹس سگنیفیسین قوانٹیٹیز آف رائز شگر کارٹن فیش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز یہ کچھ چند دیکھ چوہے ہیں وہ ایکس پورٹس ہیں جو کہ پاکستان کی امپورٹنٹ ہیں اب اس میں پھل آ جائیں گے سبجیاں آ جائیں گی دالیں آ جائیں گی نمک آ جائے گا فیش آ جائے گی کارٹن شگر رائز ویجیٹیبلز یہ سارے چیزیں اس میں آپ کی شامل ہو جائیں گی نیکس کویسچن بہاولپور بطور صوبائیات رکھئے کہ اس کو صوبائی حیثیت حاصل تھی پہلے یہاں پہ سیکریٹریٹ ہوتا تھا ہر چیز یہیں پہ کور کی جاتی تھی لیکن جب یہ پاکستان بنا تو پھر اس کے بعد اس کو لہور کے ساتھ اٹیج کیا گیا اور سالہ کچھ جو تھا وہ لہور لے جایا گیا یہ آپ کے پاس چند ایک تاریخی جو پکچرز ہیں جس میں سب سے پہلے نور محل کی ہے اس کے بعد باب فرید ہے باقی جگہیں ہیں جس میں مساجد ہیں سکولز ہیں تو یہ آپ کے سامنے پکچرز جو ہیں وہ میں نے پیش کی ہیں بہت ہیریٹیج ہے اس کے اندر ورثہ ہے سکافت ہے کلچر کو شو کرتی ہیں یہ ٹرڈیشن کو شو کرتی ہیں آپ لوگ لازمی آئیے اس ایریا کو وزیڈ کیجئے بہت کچھ آپ کو معلوماتی طور پر سیکھنے کو ملے گا بھاوالپور as a province بھاوالپور province is the name of a proposed province consisting of the state of بھاوالپور in پاکستان it was recommended by parliamentary committee on new provinces in January 2013 to be created in the southern most region of پاکستان پنجاب province جتنا بھی جنوبی علاقہ ہے اس کے اندر اس کو نیو پرونس کے طور پر اس کو کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کے status کو ختم کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ last time 2018 میں جب یہ election ہوئے تھے تو اس صوبے کی بحالی کے بات کی گئی تھی کہ اس صوبے کو بحال کیا جائے تا جتنے بھی فلاہی اور ترقیاتی کام ہیں وہ زیادہ تیزی سے ہو سکیں اور لوگوں کو لاہور نہ جانا پڑے بلکہ یہیں پہ ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں تو بہاولبور ایز 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 ایجوکیشنل سرویسیز آف نواب صادق دی فیفت نواب صادق پنجم نے ایجوکیشن کے معاملے میں کیا کام کیا یاد رکھئے پاکستان بننے سے پہلے ایسی کالج صادق جیٹین کالج جہاں پہ لائبریری قائم کی گئی اس کے لئے بہت سی کتب باہر سے منگوائی گئی لٹریچر کو لائیا گیا ہر طرح کے مزامین جو تھے وہ یہاں پر پڑھائے جاتے تھے اور بڑی دور دور سے جو تھے وہ لوگ یہاں پر پڑھتے تھے جتنے بھی اگر آپ نامی گرامی لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ ہسٹری کا حصہ ہیں تو تعلق تعلیمی اداروں کے حوالے سے یا تعلیمی میدان کے حوالے سے وہ بہاول پور اٹھ کالیج in lahore and completed it in england he had an aptitude for military affairs and achieved several military titles conferred on him by the British empire اب اس کو دراصل انہوں نے lahore سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اس میں اجوکیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ سرویسز کا ذکر نہیں ہے تو آپ لوگ سرویسز خود ہی لکھ لیجئے گا جس میں لائبری کیام سکول کا کیام یونیورسٹی کا کیام میڈیکل کالجز کا کیام یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تھی نواب صادق نے کی تھی اس میں صادق اجیرٹین کالج ہو گیا نواب صادق لائبری ہو گئی اس کے لابہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ بہاول پور میں آویلیبل ہیں تو ان کو لازمی آپ لوگ جا کے وزیٹ کیجئے گا آفٹر ایکزیم مولوی رحیم بکش کون تھا اور اس کی بہاول پور کے بارے خدمات کیا تھی مجھے اس کانسر نہیں ملا لیکن آپ لوگ اپنی بکس میں دیکھئے گا شاید آپ لوگ کو مل جائے next question ہے five important minerals found in Pakistan and their location کون سی پانچ جو ہیں جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور وہ کون سے علاقے میں پائی جاتی ہیں پاکستان has immense reserves of a number of minerals and natural resources that include coal gold copper bauxite mineral salt chromite iron ore and many others بہو ساری اور ہیں پاکستان also mines a variety of precious and semi precious minerals including ruby tops and emerald اب یہ different قسم بھی یہاں پہ نام دیئے گا جس میں کول ہو گیا گول ہو گیا copper bauxite mineral salt chromite iron یہ سارے چیزیں پاکستان میں minerals میں پائے جاتی ہیں next question role of Fort William College in development of Urdu language Fort William College نے Urdu کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا The Fort William College occupies very important position in the history of Urdu pros Urdu نصر میں Fort William College نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کی تاریخ میں Its efforts brought Urdu language and literature choose to people لوگوں کو اس نے اتنا aware کیا کہ لوگ جو تھے اس چیز سوچنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ ہم Urdu literature کو یا language کس کو choose کریں because it promoted the style which was indigenous and rooted to the native soil کیونکہ اس کا تعلق اس style کے ساتھ تھا جو کہ مجودہ native مقامی لوگوں کے اندر جو چیز رچی بسی تھی دیکھیں Urdu جو ہماری قومی language ہے اگر ہمیں subject سار اسی میں پڑھائے جائیں تو ہمارے لئے آسان ہو جائے گا بجائے اس کے ہم کسی second language کی طرف جائیں تو اس میں بچوں کو difficulty کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے Urdu کو خاص مقام ملنا چاہیے جو کہ آج تک نہیں مل سکا حالانکہ ہمارا constitution ہمارے جتنے بھی ہدایات دی جاتی ہیں وہ سب کی سب آج بھی انگلیش میڈیا میں دی جاتی ہیں تو ابھی تک بھی ہم لوگ اردو کو اس کا مقام نہیں دلا سکے جو کہ اسے ملنا چاہیے problems of agriculture sector in پاکستان کون کون سی ایسی problem ہے جو کہ agriculture sector کے اندر پاکستانیوں کو فیس ہوتی ہیں نمبر one lack of irrigation facilities نہروں کا نہ ہونا پانی کا problem جو ہے وہ نہریں جو ہوتی ہیں وہ سکھی رہتی ہیں وقت پہ پانی نہیں ملتا پاشی نہیں کر سکتے اس کے لئے وہ different قسم کے اور sources کو use کرتے ہوئے پانی اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ costly پڑتا ہے اسے انہیں problems کا سامنا کرنا پڑتا ہے poor crop years جو بیج ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کی پیداوار اتنے اچھے نہیں ہوتی جب کہ دنیا میں اس چیز کے اوپر research کی جاتی ہے اور بڑے ہی زبردست قسم کے جو results ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں agriculture field میں تو poor crop yields unfair distribution of water وہ ہی مسئلہ آگیا irrigation والا کہ پانی کا تقسیم سب کو برابر نہیں دی جاتی حالانکہ سب کو پانی کا حصہ ہے وہ برابر ملنا چاہئے سارے صبحوں کو lack of agriculture reforms اس میدان میں agriculture کے میدان میں کسی قسم کی کوئی reform نہیں کی گئی تبدیلیا نہیں کی گئی اس کو بہتر نہیں کی گیا اس لئے بھی یہاں پہ پر agriculture sector of پاکستان میں lack of post harvest infrastructure post harvest infrastructure ہے وہ ویسے ہی پڑھا ہو ہے اور لیک اس میں بھی کمی ہے جو بھی قوانین اور زوابط ہیں وہ کافی کمزور ہیں ریگولیٹری ایشوز ہیں لوگوں کو بینکنگ سیکٹر کی طرف سے کوئی تنا کرزہ اچھا خاصہ نہیں دیا جاتا جس سے اچھے سے اپنی فصلوں کے ملک اکانومی کو بہتر کر سکیں اس کے لابہ باقی کھادے ہو گئی آپ پتا ہے کہ پچھلے لیکن سٹوکرز نے جو اٹھارہ سو کا بیک تھا وہ چھبیس چھبیس سو پچیس پچیس سو کا سیل کیا جسے کیا ہوتا ہے کہ جو کوسٹ ہوتی ہے فصل کی وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس سے جو کسان ہوتا ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے اب یہ اردو ٹرانسلیشن کرنے کا یہ مقصد ہے جن بچوں نے اردو میڈیا میں اٹیم کرنے جس وہ یہاں سے ٹوپکس کو سمجھیں اور اپنی ورڈنگ میں وہ ازیلی لکھ پائیں گے ای ہوپ کہ آپ لوگ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا ہمارا ٹوپک what is water پولیوشن and its main causes یہ آپ لوگ انوائرمنٹل سائنس میں پہلے پڑھ چکے ہیں جن بچوں کی سیکنڈ سمیسٹر میں جو بک تھی اس میں water پولیوشن کیا ہوتا اس کے main causes کیا ہوتے انڈسٹریز کا جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ آنا گھٹروں کا پانی مل جانا municipal liquid waste leaking of savage lines industrial wastewater یہ سارے جتنے بھی پانی ہوتے ہیں جس سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں note on Lucknow Pact what was Lucknow Pact Lucknow Pact کیا تھا the Lucknow Pact was an agreement reached between the Indian National Congress and Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in December 1916 یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو کہ دو پارٹیوں میں جس میں National Congress India National Congress تھی اور Pakistan Muslim League تھی Muslim League پہلے لیکن بعد میں اس کو پاکستان کا نام بھی ساتھ ایڈ کیا گیا ان کا یہ آپس پاکستان کا مل بیٹھ ایک معاہدہ کیا تھا جو کہ دسمبر 1916 میں اس کو Lucknow Pact کے نام سے Lucknow کے معاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے Through the Pact the two parties agree to allow representation to religious minorities in the provincial legislation What is the pronunciation I didn't know اس کے لئے sorry تو اس پیکٹ کے اندر دونوں parties نے اس چیز کو allow کیا کہ جتنے بھی جو religious minorities ہیں مثال کے طور پہ جہاں پہ مسلمان جیاد ہیں وہ باقی جو قوم میں ہیں جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کو اہمیت دیں گے اور جہاں پہ ہندوز یاد ہیں وہ باقی قوم کو اہمیت دیں گے تو اس کے لئے لکھنو پیکٹ جو تھا وہ کیا گیا اب چلتے ہم long questions کے طرف جو فائنل ٹرم کے لئے ہیں آپ لوگ اپنی books میں دیکھ انیس سو تیہتر کے آئین میں موجود ہیں نیچرل ریسورس آف پاکستان نمبر تھری اردو ایز 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 سیمبل آف یونیٹی ان پاکستان اردو جو ہے وہ ایک اتحاد کی علامت ہے پاکستان میں کہ آپ جس مرضی کونے میں چلے جائیں اردو جو ہے وہ سمجھی بھی جاتی ہے اور بولی بھی جاتی ہے چاہے آپ سندھی ہیں چاہے پنجابی ہیں چاہے آپ پتھان ہیں چاہے آپ کشمیری ہیں چاہے آپ گلگتی ہیں چاہے آپ چترالی ہیں آپ جس مرضی فیل میں چلے جائیں جس مرضی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ اردو is a symbol of unity in پاکستان question number four geographical significance of پاکستان what is the geographical significance of پاکستان irrigation system of پاکستان energy resources of پاکستان یہ دو اس میں جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں questions number one irrigation system of پاکستان number two energy resources of پاکستان question number six features of پاکستان culture پاکستان سکافت کے کون کون سے features ہیں energy resources in پاکستان as i discussed at number five تو dear strengths یہ تھے آپ کے چند short questions اور long questions i hope کہ آپ کو اس lecture کا فائدہ ہوگا باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ kindly ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں اور جتنے بھی آپ کے juniors ہیں kindly انہیں اس channel کے بارے میں لازمی بتائیے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کے اگر آپ کوئی question ہو تو آپ لوگ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ